دیکھر صاحب میں ایک تو جو واقعہ ریمجیار خان میں ہوئے اس کی برپور مضمت کرتا ہوں اور میری آپ سے استعداہ ہے کہ آج حکومت کو اس ہاؤس میں رپورٹ پیش کرنی چاہیے تھی اور جو ہماری ہیومن رائٹس کی وزارت ہے جو بہت ہی ایکٹیو ہے آج بلکل خاموش ہے میں آپ کا مشکور ہوں جناب سپیکر یہ اور پنجاب حکومت بھی خاموش ہے اس وقت کوئی واضح موقف نہیں آیا اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے اس میں کون لوگ انوال میں ہیں اور کیوں وہاں سکیورٹی لیپسز ہوئے ہیں اس حوالے سے بھی کوئی بات نہیں ہوئی جناب سپیکر میں آپ سے بڑے اہم اشیو پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے سمندر پار پاکستانی ہیں جو کہ گزشتہ تین ماہ چار ماہ سے کووٹ کی وید سے رکے ہوئے تھے اب جب ری شیڈول ہوئی ہیں فلائٹس تو ویکسینیشن کا ایک بڑا مسئلہ درپیش آگئے جناب سپیکر جو چائنیز ویکسین ہے یہ سائنو پیک اور سائنو فلائٹس فارم یہ جنہوں نے لگوائی تھی وہ میڈلیس پہ ان پہ پابندی ہے اور قطر میں بھی اور قویت میں بھی ان پہ پابندی ہے جناب سپیکر اب تین ماہ پورے ہونے کے بعد وہ نادرہ کے پاس گئے ہیں ویکسینیشن سینٹرز پہ جا رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے والی جو آپ کی ویکسینیشن ہوئی ہے اس کو اس ریکارڈ کو پہلے ڈیلیٹ کیا جائے وہ نادرہ کے پاس جاتے ہیں تو ان سی او سی کے پاس وہ بہتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ نادرہ کے پاس بیٹھتے ہیں میری آپ سے گزارش ہے میں نے علی محمد خان صاحب سے بھی گزارش کی ہے خیبر پختون خواہ کے لگ بگ اٹھائیس سار لوگ ہیں اور پچپن ازار ایسے لوگ ہیں جو اس وقت گزشتہ ڈائی تین ماہ سے اس پریشانی میں مبتلا ہیں جناب سپیکر یہ ہدایت کی جائے اکمت کو ان سی او سی کو کہ فوری طور پہ فوری طور پہ جن اورسیز پاکستانیوں کے تین ماہ پورے ہو چکے ہیں ان کو میڈل ایس قطر قویت میں اجازت نہیں مل رہی ان کا ڈیٹا ڈیلیٹ کرنے کے کامات جاری کریں اور دوسری ویکسینیشن ان کو لگائی جائی تاکہ وہ اپنے ملک جا سکیں ایک ہے ایشو ایک ایک منٹ کی اور بات جناب سپیکر دوزار سولہ میں سپریم کورٹ نے یہ میں نے علی محمد اور ڈوگر صاحب سے بھی ریکویسٹ کیا آپ حکومت سے لے لیں دوزار سولہ میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے مرگلہ ہیلز پہ کرشر پلانٹ پہ پبندی لگائی تھی اور چھاسی کرشر پلانٹ بند کیے گئے تھے آج تین سو کرشر پلانٹ اس مرگلہ ہیلز کی دوسری طرف اجازت دی گئی ہے ایک مافیا کو جس میں مافیا ملوث ہے خان پور ڈیم کے دو پاڑوں کے گیر تین سو کرشر پلانٹ کی اجازت دی گئی ہے کیا جو وزیراعظم کا ویجن ہے کہ پاکستان میں درخت لگائیں زراعت مری اور انڈوں کا ویجن لائے ہیں کیا تین سو کرشر پلانٹ جب لگیں گے صرف ایک منٹ آپ کا آگیا پوائنٹ آگیا جی جی علی محمد خان صاحب جی علی محمد خان صاحب اس کے بعد آپ کو دیتا ہوں چلیں آپ جی محسن داور صاحب آپ کی ہو گئی بات جی آپ ایک پوائنٹ میں چار چار پوائنٹ بہت شکریہ آپ آپ ایک پوائنٹ آگیا جی علی محمد خان صاحب